موسیقی اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن ایک آدمی جو اپنی ذات میں پورا ہسپتال تھا ریٹن بائی جیروم کے جیروم اور آپ لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں اس لیسن کا پارٹ ٹو تو ہم نے فرنڈز پڑھا تھا وہاں تک کہ وہ اپنی بیماریوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا لائبریری میں بیٹھا ہوا اب وہ کون سے بیماری پر پہنچا ہے گاؤٹ گاؤٹ بھی ایک بیماری کا نام ہے جس کو ہم اردو میں گھنٹیا بھی کہتے ہیں in its most malignant stage اب اسے کیا لگا کہ یہ جو بیماری ہے اسے گاؤٹ یہ اس کو بہت ہی malignant stage ہوتا ہے سنگین حالت یا خراب حالت تک پہنچ چکی ہے بہت ہی serious حالت میں موجود ہے یہ بیماری اس کے اندر it would appear ایسا لگتا تھا head seized me without my being aware of it کہتا تھا اس seized ہوتا ہے کابو کر لینا جکڑ لینا کہ اس بیماری نے مجھے کابو کر لیا ہے without being aware of it اور میں اس سے بالکل ہی aware نہیں تھا یعنی کہ اس کی موجودگی سے میں بالکل ہی بے خبر تھا اس سے پتہ نہیں تھا اور یہ بیماری اس کے اندر تھی enzymosis اب next یہ zymosis بھی ایک بیماری کا نام ہے جسے چھوت کی بیماری اردو میں کہتے ہیں تو کہتا ہے یہ جو zymosis ہے کہتا ہے کہ زائموسس میں تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں اپنے وائہود سے ہی اس بیماری میں جو ہے مجھے یہ بیماری ہے کیونکہ اس نے جب اس کے سیمٹمز پڑے تو اسے لگا کہ یہ بیماری تو مجھے میرے بچپن یعنی لڑکپن سے ہی ہے there were no more diseases after zymosis کہتا ہے اب یہ جو zymosis کی بیماری اس نے پڑھی ہے اس کے بعد کسی بیماری کا ذکر نہ تھا تو کیوں نہیں تھا کسی بیماری کا ذکر کیونکہ آپ نے پڑھا ہے پارٹ ون میں کہ الفیبیٹکلی پڑھ رہا تھا ساری diseases کو اس نے اے سے شروع کیا تھا تو اب zymosis z z سے بن رہی ہے it means کہ یہ last disease ہے اس کے بعد اس بک میں کوئی بیماری ہے ہی نہیں اس لئے اب وہ کیا ہے so i concluded تو اب وہ کس نتیجے پر پہنچا ہے there was nothing else the matter with me کہتا ہے کہ اب اس کے علاوہ مجھے اور کوئی بیماری ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں پر اس بک میں بیماریوں کا end ہو گیا ہے تو اس لئے وہ کہہ رہا ہے اب اس کے علاوہ مجھے اور بیماری نہیں ہے اب ساری بیماری ہیں جب اس نے پڑھ لی ہے تو اب کیا کر رہا ہے کہتا ہے i sat میں بیٹھا and pondered pondered ہوتا ہے سوچ بچار کرنا کسی بارے میں سوچنا کہتا ہے میں بیٹھا سوچتا رہا i thought اب وہ کیا سوچ رہا ہے what an interesting case کہتا ہے یہ کتنا دلچسپ case ہے it must be from medical point of view کہتا ہے طبیعی نکتہ نظر سے میرا جو case ہے یہ کس قدر دلچسپ ہے what an acquisition i should be to a class کہتا ہے میں جو ہے ایک کلاس کے لیے کس قدر قیمتی ہو سکتا ہوں students کون سی کلاس کے لیے medical class کے لیے جو medical کے students ہوتے ہیں کیونکہ یہاں اس نے اوپر بات کیا medical point of view تو کہتا ہے medical class کے لیے میں بہت ہی زیادہ important ہو سکتا ہوں students would have no need to walk the hospitals کہتا ہے کیونکہ جو students ہیں طالب علم ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں سارے ہسپتالوں کے چکر لگانے کی انہیں چکر نہیں لگانے پڑیں گے اگر میں انہیں مل جاؤں it was a hospital in myself کہتا ہے کیونکہ میں جو ہے اپنے آپ میں پورا ہی ایک ہسپتال تھا all they need to do would be to walk around me کہتا ان سب کو کیا ضرورت ہے دے یہاں students دے سے مراد ہے کہتا ان سب کو اتنا ہی کافی ہے ان سب students کے لیے کہ they walk around me بس میرا ہر پہلو سے معاینہ کریں یعنی میرے گرد ایک چکر لگائیں ہر پہلو سے ہے اس لئے میڈیکل کے سٹوڈنٹ کو کہیں اور جانی کی ضرورت ہی نہیں ہے بس میرا ہر پہلو سے معاینہ کریں اور ان کی ڈگری مل جائے کیونکہ میرے اندر ہر بیماری ہے then I wondered how long I had to live اب وہ حیران ہو رہا ہے اس کہتا ہے اب میں نے خود اپنا معاینہ کرنے کی کوشش شروع کی I felt my pulse اب اس نے سب سے پہلے کیا کیا ہے pulse کہتے ہیں نبز کو تو سب سے پہلے اس نے اپنی نبز محسوس کی یا نبز اپنی ٹٹولی I could not at first find any pulse at all کہتا ہے سب سے پہلے تو مجھے مطلب نبز ملی ہی نہیں اس نے اس کو بالکل غائب پایا کہ لگتا ہے میرے اندر ہے ہی نہیں then اس کے بعد all of a sudden پھر اچانک ہی it seemed to start off پھر اسے جو ہے کیا ہوا کہ اپنی نبز اسے چلتی ہوئی محسوس ہوئی I pulled out my watch and timed it اب اس نے کیا کیا ہے کہ جیب سے اپنی گھڑی نکالی ہے اور time note کیا ہے کہ ایک منٹ میں میری جو وین ہے یہ کتنی بار چل رہی ہے I made it 147 to the minute کہتا ہے میں نے یہ تقریبا 147 بار میں ایک منٹ میں 147 دفع اسے بار چل رہی ہے اب اس نے دوبارہ کیا کیا ہے I tried to feel my heart کہتا ہے اب میں نے اپنا دل اس کی حرکت محسوس کرنا چاہی ہے کہ میں وہ دیکھوں I could not feel my heart اب کہتا ہے مجھے میرے دل کی حرکت ہے وہ محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی it had stopped beating کہتا ہے کہ یہ دل میرا دھڑکنا بند ہو گیا تھا اب جب اسے اپنی heart beat feel نہیں ہو رہی تو اس نے کیا کیا ہے I have since been induced to come to the opinion that it must have been there all the time تو اپنے آپ کو induced کر رہا ہے آمادہ کر رہا ہے اس بات پر اپنے آپ کو یہ opinion دے رہا ہے کہ it must have been there کہ میرا دل ضرور وہاں پر ہو گا مطلب میرے اندر ہو گا موجود all the time ہر وقت and must have been beaten اور کہتا ہے کہ وہ دھڑک بھی رہا ہوگا ضرور but I cannot account for it لیکن میں اس کا پتہ نہیں لگا سکتا تھا I petted myself all over my front اب اس نے کیا کیا ہے پیٹ ہوتا ہے کسی کو ہم کندھے پر تھپکی دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے تھپ 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 آنا کہتا ہے میں نے اپنے آگے کے حصے کو ذرا تھپ تھپ آیا اپنے ہاتھوں سے from what I call my waist up to my head اب کیا کر رہا ہے کہ اپنی کمر سے لے کر اپنے سر تک اپنے آپ کو دونوں ہاتھوں سے پیٹ کر چیک کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اور میں تھوڑا سا راؤنڈ ہوا بھوم کر ہر طرف سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور تھوڑا سا پیچھے سے پیلو کی طرف سے بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے ہر طرف سے کہ کیا میں ٹھیک ہوں مجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیکن ای کسی چیز کو میں محسوس کر سکتا تھا اور نہ میں کوئی چیز سن سکتا تھا کیونکہ ڈاکٹر تو نہیں ہے اس اب اس نے کوشش کسی چیز کی ہے کہ اپنے زبان کو دیکھنے کی کوشش کی ہے اب کیا کیا ہے کہتا ہے میں نے اسے باہر نکالا مطلب اپنے موں کھول کے زبان کو زیادہ سے زیادہ جہاں تک وہ باہر نکل سکتی تھی اسے باہر نکالا اب کیا کیا ہے کہ ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے مطلب اب زبان جب آپ باہر نکالیں گے تو وہ ہمیں نظر تو نہیں آتی نا تو اپنی ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ کھول کر زبان کا معاینہ کرنے کی اس نے کوشش کی ہے I could only see the tip tip ہوتا ہے مجھے صرف اور صرف اس کی نوک نظر آئی اس کے علاوہ پوری زبان تو نظر نہیں آئی اور اس سے جو چیز گین ہوتا ہے حاصل کرنا جو چیز اسے حاصل ہوئی تو اس کو بہت زیادہ یقین ہو گیا اس سے پہلے تو پہلے تو اسے یہ تھا کہ وہ ساری بیماریاں ہیں اب جب اس نے اپنی زبان دیکھ لی ہے تو اسے یہ فائدہ ہوا ہے اس کا یقین بڑھ گیا ہے اس بات کر کہ اسے سکارلٹ فیور ہوتا ہے لال بخار کہ مجھے زبان دیکھنے کے بعد صرف یہی فائدہ ہوا ہے کہ لال بخار میں مبتلا ہونے کا بھی احساس ہو گیا ہے مطلب اس نے زبان دیکھی ہے تو اسے فیل ہوا ہے کہ یہ ایک اور بیماری بھی میرے اندر موجود ہے کہتا ہے میں یہاں جو ریڈنگ روم کے اندر آیا تھا تو میں ایک خوشباش اور ہیلڈی من صحت مند آدمی آیا تھا تو اب کہتا ہے کہتا ہے اب میں جب یہاں سے کرال ہوتا ہے رینگ نا ویسے تو کہتا میں یہاں سے باہر جا رہا ہوں تو میں بہت ہی ضعیف اور ریک ہوتا ہے تباکن ٹوٹا پھوٹا مطلب کہتا ہے میں خوشباش اور ہیپی اور ہیلڈی من آیا تھا اور یہاں سے میں بہت ہی بیمار اور ٹوٹا ہوا انسان اور کمزور سا انسان اس لیبریری سے باہر جا رہا ہوں کیونکہ اس نے پڑھ لیا ہے نا اس ساری بیماریوں کا تو اس سے فیل ہو رہے کہ یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہیں یہ ساری بیماریاں اب اس نے کیا کیا ہے کہ میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ہوتا ہے فرینڈ کہتا اب اس ڈاکٹر نے کیا کیا ہے وہ میری نبز جو ہے وہ ٹھولتا ہے اور کہتا ہے زبان دیکھتا ہے اور موسم کے بارے میں بات کرتا ہے کہتا ہے بے فائدہ موسم کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہتا ہے خیال ہوتا ہے کہتا جب کہ میرا خیال ہے یا میں محسوس کرتا ہوں کہ میں تو بیمار ہوں تو یہ میرے سے ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہا ہے تو اب سوچتا ہے کہتا ہے کہ میں نے سوچا آج ڈاکٹر سے ملنا خود اس کے لئے بہت ہی زیادہ گوڈ ہوگا یعنی کہ مفید ہوگا what a ڈاکٹر wants کہتا ہے ڈاکٹر کیا چاہتا ہے میں نے کہا اس پریکٹیس چاہتا ہے کہ اسے کوئی ایسا پیشنٹ ملے جس پر وہ پڑھا ہے اس کی پریکٹیس کرتا رہے یعنی کہ وہ میرا علاج کرے گا ہی گیٹ مور پریٹیس آؤٹ آف سیونٹین ہنڈرز آف آف آرڈنیری کومن پلیس پیشنٹ کہتا ہے کہ وہ جو اپنے سترہ سو مریضوں کا جو علاج کرتا ہے بلکل عام یا عام سے مریض جو ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سے ہر پیشنٹ کو ایک یا دو بیماریاں ہوتی ہیں مینز کہنے کا یہ ہے کہ میرا علاج کرے گا اور میرے علاج سے اس سے اتنا کچھ مل جائے گا جو معمولی اور حکیر بیماریوں میں مبتلا جو تقریبا سترہ سو مریضوں سے بھی اسے نہیں مل سکتا اور وہ پاس گیا اور اسے دیکھا اور اس نے کہا well ٹھیک ہے what's the matter with you کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے یا پھر تمہیں کیا ہوا ہے اب جب ڈاکٹر نے پوچھا ہے تو یہ اسے اپنی پوری سٹوری ڈاکٹر کو سنائے گا I said میں نے کہا I will not take up your time کہ میں تمہارا زیادہ time نہیں لوں گا پیارے لڑکے تمہیں یہ بتاتے ہوئے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا life is brief کہتا ہے زندگی بہت مقتصر ہے and you might pass away before I had finished اور کہتا ہے اس سے پہلے زندگی بہت مقتصر ہے تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ ہی نہ ہو کہ کہ تم چل بس ہو یعنی دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ لیں لیکن میں بتاؤں میرے ساتھ کیا معاملہ نہیں ہے کہتا ہے کہ مجھے صرف ہاؤس میڈ نیز یہ جو بیماری کا نام ہے یہ بیماری مجھے نہیں ہے کہتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بیماری نہیں ہے کہتا ہے میں تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہ بیماری کیوں نہیں ہے but the fact remains that I not got it کہتا ہے لیکن حقیقت یہی رہے گی کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہے everything else however کہتا ہے اس بیماری کے علاوہ everything else مجھے ہر بیماری ہے لگی ہوئی ہے I have got یعنی کہ ہر بیماری مجھے لگی ہوئی ہے اس بیماری کے علاوہ and I told him کہتا میں نے اسے بتایا how I came to discover it all تو اب اسے ڈاکٹر کو پوری بات بتا رہے کہ اسے یہ سب بیماریوں کا کیسے اس نے دریافت کیا یعنی کہ اسے کیسے پتا لگا کیسے معلوم ہوا کہ اس کے اندر اتنی ساری بیماریاں ہیں ڈاکٹر کو اپنا میوزیم جانے کا لائبریری جانے کا پورا واقعہ وہ سنا رہا ہے then he opened me and looked down me it means کہ کہتا ہے کہ اس نے جو ہے نا ڈاکٹر نے میرا موں کھلوایا and looked down me اور میرے موں کے اندر جھانکا and clutched hold of my wrist اور کہتا ہے کہ اس کے بعد اس نے میری کلائی کو زور سے پکڑا and then he hit me over the chest اور کہتا ہے کہ اس نے میرے سینے پر hit کیا یعنی کہ وہاں پر تھوڑا سا اس کو مارا when i was not expecting کہتا ہے جبکہ میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا accordingly thing to do کہتا ہے اس نے ایک بہت ہی گزدلانہ حرکت کی تھی i call it and immediately afterwards butted me with the side of his head ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر نے کیا حرکت کی ہے تو فوری طور پر afterwards اس کے بعد butted me with his side of his head اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے سر کے ساتھ ایک زوردہ ٹکر دوبارہ ماری اس کو کیونکہ وہ friends بھی ہیں نا اس کا پرانا دوست بھی ہے تو اس نے ذرا سا اس کو سینے پر ہلکا سا مکہ مارا ہے hit کیا ہے اس کے بعد اپنا سر پکڑ کے اس کو ایک ٹکر ماری ہے after that اس کے بعد he sat down and wrote out a prescription اس نے کیا کیا ہے کہ وہ بیٹھ کیا ہے اور بیٹھ کر اس نے ایک نسخہ جو ہے وہ لکھا and folded it up and gave it to me کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے اسے فولد کیا وہ جو پرسکرپشن اس نے لکھا تھا تہہ کیا اور اسے مجھے دے دیا and i put in my pocket اور اب اس نے کیا کیا ہے وہ نسخہ پکڑ کے اپنی جیب میں رکھا ہے and went out اور کہتا ہے کہ میں وہاں سے باہر آ گیا ڈاکٹر کے روم سے i did not open it کہتا ہے میں نے وہ نسخہ نہیں کھولا i took it to the nearest chemist کہتا ہے میں وہ قریبی جو دواساز کی جو دکان ہے اسے وہاں لے گیا وہ نسخہ and handed it in اور اس کے حوالے کر دیا the man read it and then handed it back آدمی نے وہ نسخہ پڑھا اور مجھے واپس دے دیا he said he did not keep it اس نے کہا کہ وہ یہ سب کچھ نہیں رکھتا i said میں نے کہا you are a chemist کہ کیا آپ دواساز ہیں ایک دواساز ہیں he said اس نے کہا i am a chemist کہ ہاں میں جو ہے نا دواساز ہی ہوں if i were cooperative store and a family hotel combined کہتا ہے اگر میرا ایک cooperative store یعنی کہ جہاں پر ہر اشیاء ہر مختلف طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں کھانے پینے کی کہتا ہے اگر میرا وہ ہوتا اور اگر میرا ایک فیملی کوئی ہوتل ہوتا تو یہ دو چیزیں اگر میرے پاس ہوتیں i might be able to oblige you تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی جو خواہش ہے یہ پوری کر سکتا being only a chemist hamperes me کہتا ہے صرف کیونکہ میں دوا فروش ہوں اس لیے میں آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا آپ کی مطلوبہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں i read the prescription کیونکہ اس نے نسخہ نہیں پڑا تھا اپنی pocket میں رکھ لیا تھا کہتا ہے اب میں نے وہ نسخہ جو ہے وہ پڑھا it run یعنی کہ اس پر درج تھا یا لکھا ہوا تھا one ibi beef stick کے ایک پاؤنڈ جو ہے گائیں کا گوشت every six hours ہر چھے گھنٹے کے بعد ten miles walk every morning دس میل لمبی سیر جو ہے صبح صویرے کرنی ہے bed at eleven sharp every night اور رات کو گیارہ بجے سو جانا ہے and don't stuff your head with things اور اپنے دماغ کو نہیں بھڑنا ہے ان چیزوں سے you don't understand جو تم سمجھ نہیں سکتے ہو مطلب فضول باتیں اپنے دماغ میں نہیں سوچنی ہیں i followed the directions کہتا ہے میں نے ان ہدایات پر عمل کیا with a happy result تو کہتا ہے نتیجہ خوشگوار رہا speaking for myself کہتا ہے میں اپنے لئے یہ بات کہہ رہا ہوں that my life was preserved کہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ بچ گئی and it's still going on اور کہتا ہے اب تک برقرار ہے یعنی کہ میں ابھی تک زندہ ہوں تو فرینڈز یہ تھا ہمارا a man who was a hospital اور یہاں پر ہمارا لیسن فینش ہوتا ہے